شریمہ دھوم ریمیڈیز میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارا جو اپواس ہے وہ سیمہ ریخہ کو توڑ رہا ہے برد کے مول نیموں کی جو سیمہ ریخہ ہے وہ سیمہ ریخہ کو ہمارا اپواس توڑ رہا ہے چاہے وہ کروچ رہا ہو تو وہ تیج ہو اسے وراتری ہویا ہے نہ وراتری ہو کیسے بھارتی ادھیاتم کی میمانسہ کی جائے تو اس کے آگوش میں کسی وکست اور تقنیقی روپ سے سمنت ساماج کے سترشے پہ نظر آتے ہیں اگر ادھیاتمیق وکات کے سفر کو دو بھاگوں میں باٹ دیا جائے تو اس کا پہلا حصہ تو پرنتا ویگیانک نظر آتا ہے پر اتراردھ اتنا ہی زیادہ ایوگیانک ہے ادھیاتمیق مانتائیں باہری مستسک کو ادھک مہتونہ دے کر انتہ کرن پر نیانترن کی بات کہتی ہیں جس کا تقنیق پسٹی ہندووں کے گنپتی اور جین دھرم کے جتندر سے پریلکشت ہوئی ہے گنپتی مطلعہ گنجورپتی اتھاپ اندریوں اور سویم پر نیانترن کرنے والا کیونکہ اندریوں پر کابو کر کے اپنی مستسک کی اور پرتم چھمتا سے روبرو ہوا جا سکتا ہے جتندر کا بھی کموبیش یہی ارث نکلتا ہے ہم جس دیوک ارجا کو گنپتی کہتے ہیں پہلے انہیں سمکھ کے نام سے جانا جاتا ہے پر کالانتر میں ادھیاتم کا سروب انیک طرح کے اتارکک اور اوویگیانک مانتاؤں سے اولج گیا ہے ہمارے آنترک ساتھ چپروں کو ریانترن کرنے والی ہماری سویم کی نو آنترک ارجاؤں کو ہم نے بدلتے وقت کے ساتھ مٹی کی دیوی میں تبدل کر کے پنڈالوں میں بٹھا دیا اور باہ مستق سے نو گنے شکتی سالی اچیتر من کو جاگریت کرنے والے اپنی نو گنہ زیادہ شکتی کا پڑھا پرچہ کے پرو نوراتری کو ناچنے گانے کا پرو بنا دیا پر سروب ہم محلوں کے سمدھ ویراست کے باوجود شامیانی کے اسطر پر لڑک چکے ہیں ایسا ہی بندہ دار ہم نے برت کے سمرتز افدھارنا کر کیا ہے برت یعنی سنکلپ سنکلپ کے ساتھ کیا گیا پرتیک کرم برت کہلاتا ہے ہماری سویم کے ساکراتمک آچرن سے سکھ اور ناکراتمک آچرن سے ہمیں کشت پرابت ہوتا ہے جگت کا ہر ویکٹی ہر انسان جیون میں آنند کی پرابتی اور اپنے دکھوں کا نیرہ کرن تلاش کرتا ہے منوشری کی اسی پرابتی کو پہچان کر مستس کے ادھکادک پریوگ کے لیے پرل کے ویگیانک منیشیوں نے ویدوں پرانوں اور سمیتھیوں میں آنطرک ارجہ کی وکاس کے ستر پتی پادیت کیے سنکلت یعنی ورت اسی آنطرک مستار کی ایک پرکریہ کا حصہ دی ورت کو ستھ، نیمید، نیمیتک اور کام میں ان تین کھنڈوں میں بیوت کیا جا سکتا ہے سکراتمک کرم، ستھ سنبھاشن، مدور وچن، مریادی تاچرن، اندریو پر نینترن، اتیادی ورت، نت ورت کہے جاتے ہیں کسی بھی سیس نیمیت یا جن کے نیمیت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہیں نیمیتک ورت میں شمار ہوتے ہیں اور کامنا کے لیے کیا گیا کر کام میں ورت کہلاتا ہے ویدک یوگ کی اپیچشا پورانک یوگ میں ورت کا پرسارہ دکھ ہوا ہے پورانک کالکھنڈ میں ورت کے نیم بھی لچیلے ہوتے چلے گئے رشی منیوں نے اتم جیون کے لیے من اور کائیہ کا سوست رکھنے پر بل دیا تھا پتنجلی نے اسی تقنیقی وکاس کو تیز قدم دیتے ہوئے پرانا آیام کے ستھ پردھی پادیت کیے اور سوست رہنے کے لیے تدکالین سوست ساستریوں نے سمیت سمیت پر اپواس پر بل دیا ان ویسشت تقنیق کا پرسار کرنے کے لیے انہوں نے ان تقنیقی کرموں دھارمی کلیا کلاپوں سے باند دیا اور ادھیاتمک چولا پینا دیا پر کالانتر میں پرنگیان کے ابحاؤں میں اپواس کو ہی سنکلپ یعنی ورت مان لیا گیا اور اس اپواس میں بھی اتاکک اور اسواستکر بھوجن کی سین ورت کی مل افدھارنا پر گہراک اٹھارا دات تھی جو ویسیک کا گیاتا نہیں تھا وہ بھی ورت کے پویتر پریوجن کو اپنی مرجی سے توڑتا مرورتا چلا گیا اور اس میں اپنے بھن ستھ جوڑتا چلا گیا توڑا مرورتا ٹھیک بھی اپنے بھی ستھ جوڑ ڈالے کسی مہتپورن کار یا اپاسنا سے پہلے آلس سے سے بچنے اور شاریک شمدہ میں وردی کرنے کے لیے ہلکا بوجن، پھل پھول اور کچھ سمیتہ کا افواس اسٹیتوں میں آیا لیکن جانے کب چکے سے اس پویتر اور ویگیانک افدھارنا ورت نے پیٹ بھر کر کھا لینے والے اور نراج افواس کا صوروپ لے لیا پتہ ہی نہیں چلا یہ افواس صوروپی ورد اپنے پریوجن میں سفل رہے یا سفل اس کا ملیانکن بیٹی کا طروب سے کرنے کی ضرورت ہے پر کروچو، تیج، شبراتری اور نوراتری کے افواس صرف کچھ سو ورس سے زیادہ پراتر نہیں ہیں اور یہ اکثر ورد کے مولے نیاموں کی سیما رکھا کے بار اپنا وستار کرتے اور پتیت ہوتا ہے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیجئے دھنیواد